اسلام علیکم ناظرین خبرے ٹی وی ڈاٹ لیفٹ کی طرف سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اور آپ کو آج یہ پروگرام کے بارے سے میں بتا لیں سے پہلے یہ ضرور کہوں گا کہ آج ہم ایک اچھو تھا پروگرام کر رہے ہیں آپ جانتے ہیں کہ ہمارے ملک میں جو تعلیمی میار ہے وہ روز بروز گرتا جا رہا ہے تعلیمی میار کیا گرنا یا بڑھنا ہے کچھ ایسی چیزیں اچھو تھی چیزیں ہو رہی ہیں جس کا تعلیم سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے ایک یونیورسٹی میں ایک پیپر آیا ایک سوال آیا اور اس سوال ایسا تھا کہ سب نے اپنے دانتوں میں امدیاں دیتی ہیں مالکہ صاحب موجود ہے جناب شمشات مانگر تھا اب تین جو ساتھی ہیں ان سے سوالیں سے بات کرتے ہیں اسلام علیکم مالکہ صاحب یہ جو قویسچن آیا ہے ایک یونیورسٹی کے پیپر میں کہ دو بہن بھائی تھے اور انہوں نے موسم ایسا ہو گیا یا رات ہو گئی تو انہوں نے فن کرنے کا پروگرام بنایا اور پھر وہ کچھ کر دیا جو اب ہم شاید انفاظ نہ کہہ سکے تو آپ کے حاصل تیس میں تعلیم کا کیا میار بتانے کی یا کام کرنے کی کوشش کی گئی ہے رائے صاحب اس میں تعلیم کا میار نہیں اس میں ذہنی میار کی بات ہے مسائل کے طور پر جس بندے نے کام سچ نویورسٹی میں بیٹھ کے اگر تو وہ بندہ ہے تاب بھی بہت گھٹیا ذہن کا بندہ ہے اور اگر وہ بندی ہے تاب بھی بہت گھٹیا ذہن کی بندی ہے اب یہ آپ کو پتہ نہیں کہ ریلا چلا ہوا ہے انٹرنیشنلی کہ لڑکیاں لڑکی سے شادی کریں مرد مرد سے شادی کریں اب جس نے یہ پیپر بنایا ہے آپ کو مجھوں نہیں پتا کہ وہ بندہ ہے یہ بندی ہے لیکن یہ مرد کسی میں بھی ہو سکتا ہے مرد میں بھی ہو سکتا ہے عورت میں بھی ہو سکتا ہے اور ہمارے ہی چونکہ قوانین تو بہت ہیں لیکن قوانین کو ہمارے ایک خاص ایک وقت پر اثر انداز ہوتے ہیں مثال کے طور پر کسی طاقتور آدمی کی ایگو متاثر ہو جائے تو ہمارا قانون جو ہے وہ اس کے اندر ساری فرامیت جا گیا تھی ایسا لگتا ہے کہ یار انٹرنیشنل قوانین بھی اتنے سخت نہیں جتنے ہمارے ہیں ادروائز اب جیسے دیکھیں کامسٹ یونیورسٹی کوئی چھوٹی یونیورسٹی نہیں ہے فخرہ ملکہ اب اگر آپ تعلیمی مہار کی بات کریں اس کا تعلیمی مہار بڑا زبردست ہے لیکن یہ گندہ ذہن علیہ کی بات ہے اس بندے کو جو بھی ہے بندہ یا بندی کامسٹ یونیورسٹی کو میڈیا کے سامنے پیش کرنا چاہیے ویسے راجہ صاحب عام طور پر ہوتا تھا جاتو کہ میں تو رہنے والا ہوں کہ ایسے گندی حرکت میں کوئی پگڑا جاتا تھا تو اس کو مو کالا کر کے کھوٹی میں بٹھایا جاتا تھا تو کامسٹ یہاں جہاں اگر مرد ہے تو اس کو ٹنڈ کر کے اس پر بٹھائیں آپ ہمارے بچوں کو یہ پڑھا رہے ہیں نیک باک صاحب آپ والی بات بھی ٹھیک ہے کہ ہمیں ٹنڈ کرنی چاہیے کھوٹی میں بٹھانا چاہیے لیکن اس کے مرکات کیا ہے کیونکہ جب بھی کوئی ایسی بات ہوتی ہے تو ہم کہہ دیتے ہیں میرا خیال ہے یہ ایک لٹمس پیپر انہوں نے لٹمس ٹیسٹ کیا ہے کہ لوگ اس کا کیا ریسپونس دیتے ہیں اب وہاں ہے کہ ہمیں بہت ساری انڈیوز بھی کام کرنی ہیں جو کبھی ہم جنس پرستی یا کبھی سیکس کے حوالے سے تعلیم کے حوالے سے زور دیتے ہیں کبھی عورت کے زیادہ اس کے حقوق کے حوالے سے بات کرتے ہیں لیکن پسے پردہ ان کے دوسرے مقاصد ہوتے ہیں کیا اس میں کوئی ایسی جیز تو پرہا نہیں ہے حوالہ صاحب میں یہ کہتا ہوں دیکھیں یہ تو اب ہمارے تحقیقاتی داروں کا کام ہے نا کہ جڑ سے پڑھ کے اب کیسر ہوتا ہے کینسر کو پوڑا جاتا ہے بتا جاتا ہے کہ یہ کینسر غدود میں تھا مسانے میں تھا جگر میں تھا کہاں پہ تھا اور اس کا کیا مقصد تھا یہ کہاں کس طرف بڑھ رہا تھا داکٹر بتاتا ہے نا ہمیں یہ ہمارے احساس دارے جو ہیں ہماری جنسیاں ہمارے کونن نافذ کرنے والے یہ داکٹر ان کا تامہ پکڑے کہ وہ گندی ذہنیت والا جو بھی ہے کہ یہ کس کے لئے کام کر رہا تھا اس نے یہ جو ٹیسٹنگ کی ہے یہ کس کے لئے اس نے ٹیسٹنگ کی ہے بنیادی وجہ کیا ہے اچھا پھر دوسرا کہ اس کے اوپر یہ تو چلے آؤٹ ہو گیا کسی نہ کسی سٹوڈنٹ نے کیا ہے تو اس کے اوپر طلبہ کا کیا رد عمل ہے راجہ صاحب یہ کینگ مانے ہمارے احساس باوہ آدمی لرالہ یہ کلمہ کے نام پہ ملک تو بنا ہے لیکن کلمہ والی بات کوئی نہیں اس کی رہا گی اللہ رہا ہم کرے راجہ صاحب دیکھیں یہ بعض ظلم ہے کہ آپ لا الہ الا اللہ پڑھیں اور ہر وہ کام کریں جو لا الہ الا اللہ کی نفی کرتا ہے اب مجھے یہ بتانا کہ یہ جو باردات ہوئی ہے یہ سوشل میڈیا پہ آج بڑا شہر ہے آپ اور میں بھی بیٹھ کے بات کر رہے ہیں پھر ہمیں یاد بھی نہیں ہوگا میں مانگ صاحب دیکھیں نا میڈیا کا یہ بھی فرض ہے کہ خالی یہ نہیں کہ اس کے ایک موضوع ملا اس پہ تھوڑی سی بات کی اور ختم ہو گیا اور ہم یہ کہیں کہ ایجنسیاں اور اگر قانونی ادارے اپنا کام نہیں کرے تو آپ کو اور مجھے تو کام یہ کرنا ہے اگر ہم نے پروگرام کر لیا ہے تو ہمیں ایک سٹیپ اور آگے بھی جانا چاہیے ہمیں ڈگ آؤٹ کرنا چاہیے کہ اس کے پیچھے کیا برکات ہے اور کون تھا جب آپ کو پتا ہے آپ بھی ایک ہی جانا لسٹ ہے کہ جب اس پہ کوشش شروع ہو جاتی ہے تو پھر کچھ نہ کچھ ضرور نکل جاتا ہے تو کیا آپ سنتے ہیں کہ یہاں میڈیا والے سارا دن ساری راہ ساری شام ایک چیز کو پکڑ کے اس کو لاسٹر کی طرح کھائیتے رہتے ہیں لیکن ایسے جب ایشو آتے ہیں جس میں ہماری نئی نسل کے ذہن کو پراغندہ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے تو تب ہمارا کام نہیں ہے آپ کا میرا بھلکہ ہم سب کا جہاں تک رائے صاحب یہ معاملہ ہے ہمارے قومی میڈیا نے ایسے معاملہ کیوں پکڑنا ہے ان کے لیے سیاست 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 چوبیس گلٹے سیاست اس نے یہ کر دیا اسٹیبلشمنٹ یہ کرنے والی عمران خان پیش ہوں گے نہیں ہوں گے حالانکہ عمران خان اگر پیش ہو جائے کیا مہنگائی کب ہو جائے گی اگر وہ نہ پیش ہو کیا تبہ سر پیٹل ہو جائے گا اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کیا اس کے پیش ہونے سے ایرنا ہونے سے کہ ہمارے عدلیہ کا بغار بلند ہو جائے گا جو ابھی بلند نہیں ہے اچھا یہ بھی ہو جائے اگر عمران خان آج پیش ہو گیا تو ملک میں فوری اور سستہ انصاف کی یہ ناغ ایشوز ہیں آجہ صاحب آپ مجھے دیکھیں یہ جو ایشو ہے نا بنیادی طور پر یہ ایک انٹرنیشنل ایشو ہے مسال کے طور پر ہماری وہ غیرت چیک کرتے ہیں جو پہلے بات ہیں میں پھر میں ہی کہوں گا آپ کا اور میرا پتہ کیا کام ہے ہم اپنے جان جوکوں میں ڈال کے اس کو تحقیقات کر سکتے ہیں کہ یار اس کے پیچھے کون محرکات تھے لیکن ان کو گیچی سے نہیں پکڑ سکتے گیچی سے کانون پکڑ سکتا نہیں ہم نے نشاندہ ہی تو کریں نا ہم بتائیں تو اسے ہم نے ایک تو ایک حصہ تو اس کا بتا دیا کہ فلان یونیورسٹی میں یہ واقعہ ہوئے اب کچھ لوگ اگر اس سے پردہ پوشی کرنا چاہتے ہیں اس سے پہلو تہی کرنا چاہتے ہیں اس سے نظر چرانا چاہتے ہیں تو پھر ہمیں ایک سٹیپ آگے بھی جانا پڑے گا آپ نے ایک سٹیپ آگے جائیں گے آپ مجھے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ہم ایک طرف تو پی ٹی اے کو کہتے ہیں جو گلدی ویب سائٹ سے وہ بان کر دیں اور دوسری طرف ہم جنات جائلی سیاست بانوں کے ایسی گلدی آدموں اور ویڈیو چلانے کا دعا کرتے ہیں وہ ہماری موجوان نسل کے ہاتھ میں موبائل ہے ہم کیا ان کو پیغام دیتے ہیں اس نے پی ٹی اے کو کہتے ہیں بان کر دیں یہ گلدی چیز کو ہم نہ دیکھے وہ تو انگریزوں کو آتا ہے ہم اپنے نیچنل لیٹوں کو اس کا تو وہ پیسے کم آتا ہے مال تیار کر کے ان کو دیتے ہیں کہ یہ لکھائیں آپ یہ لکھائیں نہیں وہ باندھ ہونا چاہیے رائے صاحب لیکن دوسرا ہمارا دو امرار دیکھیں کہ ہم جناب علی کہتے ہیں کہ جناب یہ جو ہمارے لوکل میڈا یہ دیکھیں آپ مال صاحب آپ نے اچھی اچھا موضوع ہے اور اچھی آپ نے خبر بتائی ہے لیکن میں یہ جو ہمیں پتا ہے اور ہم اس پہ پہلے بھی بات کر چکے ہیں کہ اس وقت بہت سارے جو بڑے چینل ہیں سکولوں کے جو بڑے بڑے دارے ہیں پرائیویٹ دارے ہیں وہاں پہ سگرڈ نوشی یا اور نشاہور چیزوں کا استعمال وہ تو تواتر سے ہوتا ہے اور انہوں نے مقاعدہ اس کی جگہ مقصود کر دیا کہ اندر اس کونے میں آپ سگرڈ نوشی کر سکتے ہیں اور اس میں کوئی بری بات نہیں لڑکا کٹھے بیٹھ کے کر سکتے ہیں تو کیا اس پہ بھی کوئی کام ہوانا چاہیے کیونکہ یہ ابتدا ہوتی ہے کسی بھی برائی کی طرف لے کے جانے گی تو اس کے حوالے سے کیا کہا ہے آپ دوست سمائے ہیں جب سے ہمارے سکولوں میں تختی ختم ہوئی ہے تو ہمارے تعلیم نظام کا تختہ ہوئی ہے تختی کا مطلب یہ تھا کہ بچے املا کرتے تھے ان کو علب بے اچھی لکھنی آتی تھی املا کا مطلب ہے یہ کہ پانچ ہی تک قومی زبان پر آپ کا عبور حاصل ہو جاتا ہے آپ نے تختی ختم کر دی آپ یقین کریں میں نے چوہ دن میں پاس بچوں کو لکھتے ہوئے دیکھا وہ قیدہ کسی اور طریقے سے لکھتے ہیں افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے یہ ہمارا تعلیمی نیار ہے اور تعلیمی نیار کا جہاں تک تعلق ہیں وہ تو اچھا بچے جو ہیں جو پرائیوٹ سکولوں میں پڑھتے ہیں ان کو انگریزی اچھی لکھنی آتی ہے اب ہمارا جو میں آپ کو ذنب ہی پستی بتا رہا ہوں کہ سپرم کورٹ کا فیصلہ ہے کہ پورے ملک میں قومی زبان رائے ہوگی راجہ صاحب خود سپرم کورٹ میں پٹیشن انگریزی زبان ہی ہوتی ہے آئی کورٹ میں ساری پٹیشن انگریزی زبان فیصلہ انگریزی زبان میں لکھے جاتے ہیں میرے بھائی جب آپ فیصلہ وہ دینے چاہیے راجہ صاحب لے عمل بھی اور خود بھی ہوتے ہیں جو آپ مل کر سکتے ہیں جب جائے صاحبان یہ فیصلہ دے رہے ہیں کہ ملک کی مروجہ جو زبان ہے وہ قومی اردو زبان ہوگی اسی میں لکھا جائے گا خطوط لکھے جائیں گے بتاو کون ایک ڈاکٹر ابدالباست ہے حالانکہ انگریزی پہ ابو را سلطان پہ اپنے رکھے ضعیف ہوگئے لیکن وہ اردو میں پٹیشن فائل کیا کرتے تھے یہاں ہمارے شاہد دارکزی صاحب ہیں لیکن ان کو آپ کیا سکتے ہیں وہ تو صافی ہیں نیم وکیل ہیں اور نیم صافی ہیں لیکن وہ پٹیشن جو ہے وہ بھی فائل کرتے ہیں باپ کی تو آگے چاہ آگا ہے انگریزی ماغر صاحب بہت شکریہ آپ کا اور ناظرین دیکھا آپ نے آپ دیکھے کہ ہماری جو آنے والی نسلے ہیں ہمارے بچے ہیں جب انہیں 69 ہم کہتے ہیں ہاں یہ بھی آپ کی بات ٹھیک ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ ہم آہستہ آہستہ ان میں ایسی چیزیں اپنی نسل میں ان کے ذہنوں میں ان کو گندہ کرنے کے لیے ان کے ذہنوں میں ایسے بیچ بونے کے لیے جو ان کے اخلاق کو خراب کریں ان کی تربیت کو خراب کریں ہم آغاز کر دیتے ہیں کوئی بولے تو پھر تھوڑا سا اس کو ماخر کر دیتے ہیں کوئی نہ بولے تو چل چلا ہو جاتا ہے اپنا خیال لکھئے گا اور ان چیزوں پہ ہم سب کو دیان دے رہی چیزی رہتا ہے یہ کسی ایک صحافی کا کسی ایک چینل کا یا کسی ایک دھڑک کا کام نہیں ہے والدین کو اپنے انوائش ریل کے سب لوگوں کو مساجد میں اس پہ بات ہوئی تھی اور اس کی کلہ کمہ کرنے کے لیے ہمیں سب کو مل کے جات کرنا ہوگا اپنا بہت سارا خیال ہے ہمارے چینل سبسکرائب کیجئے لائک کیجئے پاکستان دل